السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بڑی بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں بہت بڑی خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے الیکشن ٹریبیونل کے لیے جو ججز دیئے تھے الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی نہیں کر رہا اس پر اب ایک پٹیشن ڈال دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور اس میں توہین عدالت کی کاروائی کی استعداب بھی کر دی گئی ہے اب ہائی کورٹ سے اگر یہ آرڈر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرے تو انہیں نوٹیفائی کرنا پڑے گا انلیس وہ سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج کریں تو اگرہ ہفتہ بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو جس طرح کے ججز ٹربیونل کے لیے دیئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسس نے وہ یقینا فارم فورٹی سیون والی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو دھڑا دھڑ سیٹیں ان کی واپس ملنا شروع ہو جائیں گی آئندہ آنے والے چند ماہ میں کچھ مہینے لگیں گے لیکن یہ معاملہ کسی کنارے لگنا شروع ہو جائے گا دوسری جانب فیصل وارڈا نے جو تقاریر کی اور ٹی وی پہ آ کر انٹرویو دے رہا ہے اس پہ سپریم کورٹ نے اب پابندی لگا دی ہے اگر کسی نے ایسی بھی ایسی کسی بھی قسم کی تقریر یا انٹرویو اب نشر کیا تو اس کو بھی توہین عدالت کا مرتقب سمجھا جائے گا سپریم کورٹ نے جو اپنا ریٹن آرڈر لکھوایا ہے اس میں آیا ہے کہ فیصل وارڈا اور مصطفیٰ کمال نے توہین عدالت کی ہے اس لیے ہم ان دونوں کو شوکوز نوٹس دے رہے ہیں یہ سپریم کورٹ نے لکھ دیا ہے اپنے ریٹن آرڈر میں اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ناظرین اکرام عمران خان پر مزید دو کیسز بنائے گئے ہیں نیاب انکوائری ریپورٹ کے مطابق نیا کیس دس قیمتی تحائف غیر قانونی طور پر رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے ریپورٹ کے مطابق تحائف کی قیمت لگانے والا پرائیویٹ تخمینہ ساز ماہر نہیں تھا نہ ہی اس کو کوئی تجربہ تھا تخمینہ ساز کی ملی بھگت سے بانی پی ٹی آئی نے قیمتی گھڑی کے خریدار کو فائدہ پہنچایا اب یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے فائدہ اٹھایا اب یہ کیس بنا رہے ہیں کہ عمران خان سے جس نے گھڑی خریدی اس کو فائدہ پہنچا یعنی گھڑی کی اصل قیمت کہہ رہے ہیں کہ دس کروڑ تھی تو عمران خان نے جس کو بیچی اس کو پانچ کروڑ میں بیچ دی پھر اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ڈالا گیا ہے کہ عمران خان نے جو گھڑی یا جو بھی چیز بیچی وہ توشہ خانہ میں نہیں گئی بلکہ عمران خان کے پاس براہ راست آئی اور انہوں نے بیچ دی توشہ خانہ میں بعد میں پیسے جمع کرائے اب یہ کیس تیار کر لیا گیا ہے اس پر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں نے ہائی کورٹ سے رجوع تو کیا ہے ایک کیس چوبیس جون پہ چلا گیا ہے اور ایک پانچ یا چھ جون کو سنا جائے گا جو کال اپ نوٹس دونوں کو ملے ہیں تو ایک کے بعد ایک کیس تیار ہے ایک ہی چیز میں بار بار سزا نہیں دی جا سکتی پاکستانی آئین میں لیکن یہاں تین سزائیں ہو چکی ہیں ایک ہی چیز میں اب چوتھا کیس تیار ہے پھر آج جو خبریں آ رہی ہیں اور بہت سارے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں شہزاد اکبر اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکے ہیں بہت سارے ریپورٹرز جو چینل سے جڑے ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں وہ کیس یہ ہے کہ عمران خان نے جنرل آسم منیر کو جان سے مارنے کی دھمکی دی یہ کیس ہے اس کیس میں پنشمنٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سات سال کی سزائے اس میں ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں یہ تو ابھی یہ ہے اگر اس میں کہیں کہ ملک کے عالمی چیف کو عمران خان نے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور اس کو ملک دشمنی یا غداری سے تشبیح دے دی گئی تو پھر تو پنشمنٹ کی کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے تو ایسا بچگانہ کیس بھی اب تیار کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو کوٹ ریپورٹرز جاتے ہیں عمران خان ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ان میں سے ایک یا دو کو دھمکیاں دے کے ڈرا دھمکا کیا لالچ وغیرہ کے ذریعے عمران خان کے خلاف بطور گواہ تیار کیا گیا ہے اور وہ کہیں گے کہ ہاں عمران خان نے کہا تھا کہ جنرل آسم منیر نے میری بیوی پہ یہ یہ کیس کیے اور سزا دلوائی اس لیے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو مار دوں گا یا مروا دوں گا ان سے اس طرح کے بیان حلفی پہ دس خط کروا لیے جائیں گے اب یہ کیس تیار ہو رہا ہے اور اس قدر بچگانہ حرکتیں کی جا رہی ہیں ناظرین اکرام نواز شریف کیونکہ ایک چھوٹا شخص ہے کمزور دل شخص ہے لیڈر نہیں گیدر ہے ایک آتھ کیس اس پہ بناتے تھے وہ ڈیل کرتا تھا فرار ہو جاتا تھا عمران خان اتنی بڑی بلا ہے کہ دو سو کیسز بنانے کے باوجود بھی وہ کیونکہ ٹوٹ نہیں رہا تو اب مزید کیسز بنا رہے ہیں مزید جل ہی کیس تیار ہو رہے ہیں کہ اس کو دبا کے رکھنا ہے اس کو جیل میں رکھنا ہے دیکھیں جب ٹیریان وائٹ کیس تھا پچھلے سال تو ججز کو پتا ہے کیا کہا آئی ایس آئی کی جانب سے کہ عمران خان کو اس کیس میں تاہیات نہ اہل کرنا ہے کیونکہ اس وقت تک سسٹی ٹو وان ایف کا فیصلہ نہیں آیا تھا تو عمران خان کو تاہیات نہ اہل کروانے کا جرنیلوں کا منصوبہ تھا اسلامباد ہائی کورٹ کے بہادر ججوں موسیر اختر کیانی اور عرباب محمد طاہر نے ناکام بنایا اور اس ٹائم پھر آمیر فاروق نے وہ بینچی توڑ دیا غیر آئینی طریقے سے اور اب دوبارہ وہ کیس لگ گیا ہے ورنہ عمران خان اس کیس میں تاہیات نہ اہل ہو جاتے اور یہی جرنیل چاہتے ہیں ناظرین اکرام اسٹیبلشمنٹ کے پاس سیاسی لیڈر ختم ہو گئے ہیں جب بے نظیر جاتی تھی تو نواز شریف ہوتا تھا نواز شریف جاتا تھا بے نظیر ہوتی تھی پھر زرداری آ گیا لیکن عمران خان اتنا بڑا جائنٹ بن چکا ہے پولٹکس میں کہ اس کے مقابلے میں کوئی سیاسی لیڈر ٹک نہیں سکا کمپنی بھاگ کے پھر دوبارہ اپنے نائنٹین ایٹیز کے پروڈیکٹ کی طرف گئی ہے کہ کچھ تو کرو سیاسی بیانیاں بناو عمران خان کا توڑ نکالو اپنی طرف سے بڑا ایٹم بم لانچ کیا کمپنی نے ایک بار پھر لانچ کی سے کیا نواز شریف کو پاکستان کی جمہوریت کے خلاف جتنی ساسیاں ہوئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو جب بھی مدد کی ضرورت ہوئی ہے تو نواز شریف نے ہمیشہ مدد دی ہے آج ایک بیان ٹویٹر پہ کسی نے ریپورٹ کیا خاجہ عاصف سے سوال کیا گیا کہ آپ فارم فورٹی سیون پہ جیتے ہیں تو انہوں نے کہا ریاست کو ہماری ضرورت ہے یعنی یہ ایک طرح سے اطراف جرم ہے کہ جو خود کو ریاست کہتے ہیں انہوں نے ہمیں فارم سنتالیس پہ جتوایا ہے کیونکہ ان کو ہماری ضرورت ہے تو نواز شریف کو جب دوبارہ لانچ کیا گیا ہے اور لانچ ہوتے ہی وہ ٹھوس ہو گیا ہے تو اس نے دو تین باتیں کی ہیں پہلی بات نواز شریف نے یہ کی کہ میرے پاس آڈیو موجود ہے ساکم نصار کی مجھے جب نکالا گیا تو میرا عوام سے گلا ہے کہ عوام خاموش رہی اب اس گلے کا میں جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا چلے کہ اپنا مورہ دوبارہ لانچ کرنے سے آپ کوئی سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے عمران خان آپ کو فیصلہ کن شکست سیاست میں دے چکے ہیں نواز شریف جب کہتا ہے کہ کوئی باہر نہیں نکلا مجھے عوام سے گلا ہے کیوں عوام باہر نہیں نکلی آپ کو سمجھ آ جائے گی دیکھیں جب قوم کے وزیراعظم کو نکالا گیا تھا تو اگلے ہی دن قوم سڑکوں پر تھی اور تب سے لے کر ہر جبر کر کے اسٹیبلشمنٹ تھاک چکی ہے وہ بھی ریسٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا تازد ہم ہو رہے ہیں دوبارہ مارنے کے لیے لیکن عوام پیچھے نہیں ہٹ رہی جب آپ نے عوام کی خدمت کی ہو جب عوام کا خیال رکھا ہو قوم کی شفیق باپ کی طرح قوم کی قدر کی ہو تو قوم نکلتی ہے دو سال سے قوم ڈٹ کے کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ تو میاں صاحب آپ کو یہی پہ جواب مل گیا نواز شریف نے دو تین چیزوں کا اطراف کیا ہے آج کمپنی نے اپنا مورا تو لانچ کیا لیکن اس سے دو تین چیزوں کا اطراف کرا بیٹھے جب نواز شریف یہ کہتا ہے کہ قوم نے میرا ساتھ نہیں دیا مجھے گلہ ہے تو نواز شریف اقرار کرتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن وہی ہارا تھا اور یہ جو بیانیاں تھا کہ اس کے ساتھ غلط ہوا دھاندلی ہوا دھاندلی ہوئی یہی پہ مار جاتا ہے ورنہ وہ کہتا کہ ہاں عوام نے میرا ساتھ دیا لیکن دھاندلی ہو گئی در حقیقت نواز شریف یہ کہہ رہا ہے کہ کاش جیسے عمران خان کی گرفتاری پہ نو مئی کو لوگ نکلے تھے کاش میری گرفتاری پہ جب مجھے ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا ایسے ہی لوگ نکل آتے آج نواز شریف نے یہ بھی اطراف کر لیا ہے کہ عوامی حمایت عمران خان کے پاس ہے میرے لئے کبھی عوام نہیں نکلی پھر نواز شریف نے جب یہ کہا کہ ساکب نصار کی آڈیو میں نے کہا اب یہ تو پھانس گیا کیونکہ ساکب نصار کی آڈیو کا فرانزک ہم نے خود ویڈیو کے ذریعے کیا تھا کیسے ساکب نصار کی تقریر میں سے ایسے الفاظ نکال کے جالی آڈیو بنائی اور ملکہ تین بار کا سابق وزیراعظم اب تک اس جالی آڈیو کو رگڑ رہا ہے اور اسی پر اپنا بیانیاں کھڑا کر رہا ہے یہ آپ کو پتا ہے میں کیوں بتا رہا ہوں اس لئے نہیں کہ نواز شریف کی کوئی ویڈیو ہے یا وہ کوئی لیڈر ہے یا اس کا کوئی بیانیاں بن جائے گا در حقیقت یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیسپریشن ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بے بس ہو چکے ہیں ناکام ہو چکے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی ان میں سکت باقی نہیں رہی وہ ٹومک ٹوئیاں مار رہے ہیں کہ کس طرح ہم کاؤنٹر کریں عمران خان کے نیریٹیو کو سیچویشن یہ ہے کہ نجم سیٹھی جیسے بندہ کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اصل میں جیت کے آیا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی ٹھیک ہے اور تم سختی نہیں کر سکتے یہ سختی جاری نہیں رہ سکتی تمہیں اس کی ڈیمانڈ ماننی پڑیں گی نجم سیٹھی جیسے لوگوں کا سوفٹ ائر اپ ڈیٹ کر دیا عمران خان نے یہ باقی کیا چیز ہیں بیس تیس سال سے عمران خان کے خلاف جو لکھ رہے ہیں لوگ وہ بھی قائل ہو گئے ہیں کہ عمران خان کی ہی مقبولیت ہے اسی کے پاس کنجی ہے اسی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی اسی کو منانا پڑے گا اسی سے معافی مانگنی پڑے گی وہی اس ملک میں سٹیبلیٹی لاسکتا ہے سب مان رہے ہیں ایک شخص ہے جو نہیں مان رہا اس کو عمران خان نے جنگل کے بادشاہ کا نام دیا ہے اسے پتہ ہے کہ دوہزار چوبیس کے الیکشن میں عمران خان اگر وزیر اعظم بن جاتے تو اسے مستعفی ہونا پڑ جاتا اس کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی اقتدار اپنے ہاتھ سے جاتا دیکھ کے یہ شخص پاکستان کی کھٹیا کھڑی کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی ہم معیشت کا جنازہ ہم اپنی آنکھوں سے اٹھتا دیکھتے ہیں تو کبھی عوامی جنازہ اٹھتا دیکھتے ہیں بہرحال آج نہیں تو کل یہ کائی پلٹنی پلٹنی ہے یہ شکست واضح ہونی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا